فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے کسی جہاد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ نے امیر لشکر تھے فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک خجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب خجور بھی نہیں مل رہی فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو تین سو بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے یہ بخاری میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا ٹھہراؤ تھا جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے گمان بھی نہیں ہوتا فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی بخاری میں لفظ ہیں حضرت جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تین سو آدمی اٹھارہ دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی مچھلیاں نہیں مچھلی کہتے ہیں اٹھارہ دن تین سو بندہ کھاتا رہا مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیج سے گزر جاتا تھا دو اس کے کانٹے جوڑے فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تندرستی شفاہ ہوتی فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا ہم نے ارض کی حضور یہ معمہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو معبوب نے فرمایا تمہارے پاس گزا نہیں تھی رب نے تمہارے لئے بندوبست کیا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے